پختون خان میں گورنر اور وزیر اعلیٰ ہم نے سامنے آگئے ہیں گورنر غلام علی اور وزیر اعلیٰ آزم خان میں سنگین خلافات کی خبریں آ رہی ہیں وزیر اعلیٰ آزم خان نے مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لیا مزید صورتحال جانیں گے بیرو چیف پشاور زاہر شاہر شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہر صاحب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کب تک مصطافی ہو جائیں گے آزم خان دیکھیں اس وقت جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو نگران ہے آزم خان صاحب اور گورنر غلام علی صاحب اور ساتھ ساتھ ان کی کیابنٹ کیونکہ زیادہ تر انفلوینس وہ کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ بظاہر جو ہے بلکل ایک پپٹ کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مزید وہ شاید کام نہیں کر سکیں گے اس حوالے سے افوائنس جو ہے گردش کر رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ جلد استیفہ دے دیں گے اور وہ استیفے کی بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ الیکشن کا بروقت انعقاد نہ کرانا ہے اور جو ہمارے ذرائع ہیں انسائٹ ذرائع ان کا ہی کہنا ہے کہ ان حالات میں وزیر اعلیٰ کا یہ حال ہے کہ گورنر نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو کبھی وہ لائن آرڈر کا ایشو نکالتے ہیں کبھی وہ مختلف جماعتوں کا ایشو نکال رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کبائلی علاقوں میں بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں جو خط انہوں نے لکھا ہے وہ کافی خطرناک تھا کہ شاید خیبر مختلفہ اور کبائلی علاقوں کے بہت طرح ہے آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے ابھی آپ کو لے چلیں گے کراچی جہاں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اظہار خیال انہوں نے کیا